موسیقی اسلام علیکم علی بھائی کیسے ہیں سر الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں حالہ حوال ٹھیک ہے سب گھر میں خیریت ہے شکر الحمدللہ آپ سنائیں کیسے زندگی جاری ہے الحمدللہ سر اللہ کا بڑا فضل آپ سنائیں شکر الحمدللہ سر علی بھائی آپ کی حدمت میں آج ایک ایتھیس توس کا سوال لے کے آئے ہیں جی جی سر ضرور سوال بہت جو ہے نا میٹھا سا ہے امید کتا ہوں آپ کو میٹھا سا جواب دیں گے اس کا سر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا ہے میری مرضی نہیں مجھ سے پوچھا نہیں تو اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے سر سوال تو باقی بہت مجھئی کوسٹن ہے یہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بات ہے جی سر یہی ہے وہ نے کہا جی مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا گیا سر بلکل اس کا آسان سا جواب ہے جیسا سوال ہے میٹھا سا تو اسی طرح کا میٹھا سا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا سر میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے دو سے پوچھنا چاہیے ہمیں آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اس سے پوچھیں کہ میرے بھائی آپ اس وقت موجود ہیں ازرائے مہربانی آپ کو اگر خالق نے پیدا کر دیا ایک وہ وقت تھا جب آپ کوئی قابل ذکر شاہی نہیں تھے آج آپ کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے نواز دیا گیا جندگی گزارنے کے لیے یہ نزا کی ضرورت تھی آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی سوٹیبل چیز ہے نہ کہ آپ جب کچھ بھی نہ تھے آج آپ کے پاس زبان موجود ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اظہار خیال کر رہے ہیں آنکھیں موجود ہیں جس سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس تمام ازاں موجود ہیں جن سے آپ زندگی سے پرپور لطف اندود ہو سکتے ہیں اس کریم نے کرم کیا مہربانی کی اور آپ کو خلق کر دیا اب آپ کا اعتراض یہ ہے کہ میری تو اس میں مردی شامل نہیں تھی تو بڑا آسان سا معاملہ سکتے ہیں بڑا میٹھا سا معاملہ جیسے آپ نے کہا کہ میٹھا سا سوال ہے تو بڑا میٹھا سا جواب ہے سر اس سے پوچھا جائے کہ آپ جو اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس یہ جو زندگی موجود ہے ایک انسانی پیکر آپ کے پاس موجود ہے اس کو لے کے اور دنیا کو لے کے جو آپ کے سامنے ہیں آپ اس سے خوش ہیں یا نہ خوش ہیں سر اگر تو آپ خوش ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ خوش ہیں تو پھر آپ کو اس بات پر شکل ہونا چاہیے جس نے آپ کو اتنا فزیلیٹیٹ کی ہے اس کے سامنے آپ کو جکسر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے کہ واقعی اس نے آپ کے ساتھ مہربانی کا اور کرم کا اور رحمت کا معاملہ کی ہے پھر تو آپ کو شکریہ دا کرنا چاہیے اب دوسری بات یہ ہے دو ہی باتیں ہیں سر یا آپ خوش ہیں یا آپ ناخوش ہیں خوش ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے definitely ہم thanks کہیں گے سر آپ میرے ساتھ کوئی مہربانی کرتے ہیں میرے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں سر تو مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میں آپ کے اس احسان پر خوش ہوں میں احسان مند ہو چکا ہوں آپ کا تو پھر مجھے آپ کا thanks کہنا چاہیے اور اگر میں ناخوش ہوں تو پھر reject کر دینا چاہیے بھئی جو آپ نے میرے اوپر کرم کیا یا نوازش کی ہے مجھے نہیں چاہیے اس کو reject کر دوں تو پھر سر بڑا میٹھا سا معاملہ ہے کہ اگر آپ ناخوش ہیں تو آپ کے پاس option مجود ہے آپ اگر ناخوش ہیں تو آپ suicide کر لیں خود کو ختم کر لیں جب آپ اس زندگی سے تنگ آ چکے ہیں آپ نے یہ چاہی نہیں تھی آپ نے یہ مانگی نہیں تھی اور آپ satisfied بھی نہیں ہے زندگی سے تو ختم کر لیں جس طرح سے آپ کا دل چاہے آپ suicide کر لیں جب کہ آپ suicide بھی نہیں کر رہے ہیں آپ مطمئن بھی ہیں آپ زندگی کے تمام لوازمات سے استفادہ کر رہے ہیں زندگی کو برپور انجوائے کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ الزامات لگا رہے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے سر آپ دیکھیں یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ میرے پوچھے بغیر یہ کیا تو پھر وہ ناجائز ہو گیا وہ غلط ہو گیا سر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے روڈ پہ جا رہا ہے سر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے گھر والے اس کے پاس موجود نہیں ہیں اس کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے چند لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں یہ بے ہوش ہے وہ یہ تو نہیں پوچھ سکتے کہ مطلب ہم آپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کنڈیشن میں بھی نہیں کہ آپ سے پوچھا جائے وہ ازرائے محبت اور مہربانی آپ کی مرہم پٹی کرتے ہیں آپ کو پانی پلاتے ہیں ایمبولنس کو بلاتے ہیں آپ کو ہاؤسپیٹل تک پہنچا دیتے ہیں سر آپ ہاؤسپیٹل پہنچ چکے ہیں تو ہاؤسپیٹل پہنچنے کے بعد آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یہ سب کچھ آپ سے پوچھے بھی نہ کیا جا رہا ہے آپ کی مرضی کے بغیر کیا جا رہا ہے وہ جب سارا کچھ کر لیا جاتا ہے اور آپ کو ہوش آتی ہے تو ہوش میں آنے کے بعد انسانی رویہ کیا ہونا چاہیے اس انسان کو ان لوگوں سے یہ شکایت کرنی چاہیے کہ بھئی آپ نے مجھ سے یہ مہربانی کیوں کی یا اس کو ان کا تھینک فول ہونا چاہیے کہ بھئی انہوں نے میری جان بچائی ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نہیں ہے لیکن انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے اگر وہ میری یہ ہیلپ نہ کرتے تو میں بھئی اب مزید زندگی کی بہاریں دیکھنے کے قابل نہ رہتا اب میں موجود ہوں الحمدللہ اور انہی لوگوں کی وجہ سے موجود ہوں تو تھینک فول ہونا چاہیے یا ان لوگوں کا گرہ بان پکڑ لینا چاہیے بھئی آپ نے مجھ سے پوچھے بنا یہ کیوں کیا کیا کرنا چاہیے انسانی روئیہ کیا ہے تھینک فول ہی ہونا چاہیے انہوں نے آپ کی زندگی کو میرا مطلب ہے چینج کر دیا وہ آپ کی انہوں نے آپ کو ہسپیٹل لے کے گئے ہیں آپ کے وقت لگایا ہے اور آپ کی حدمت کی ہے میرا مطلب ہے کہ تھینک فول ہے اگر وہ بندہ آپ سے یہ کہے آپ اس معاملے میں انوالو ہوں اور آپ یہ سارا پروسس کریں اس کو ہسپیٹال لے جا کے اس کے ٹریٹمنٹ تک بھی وہاں موجود ہوں اس کو ہوش بھی آجت ہے اور وہ بندہ اٹھ کے آپ کا گرہ بان پکڑ لے اور کہے کہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں کیا تو آپ اس کو انسان سمجھیں گے میں تو اس کو دو اور کو سنیں باروں گا تو سر اس کا پھر یہی علاج ہے نا کیونکہ یہ انسانی رویہ نہیں ہے یہ انسانی رویہ نہیں ہے اب پھر ایک اور اگزمپل لینے مثال کے طور پہ سر ایک آدمی لا پتہ ہو جاتا ہے کسی مسئیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے گھر سے دور گھر بالوں سے اس کا رابطہ منکتہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے قریب جو ہیں اس کا بھائی موجود ہے وہ اس کی فیملی کو دیکھتا ہے اچھے طریقے سے ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور وہ ظاہری بات رابطہ تو نہیں تھا کہ وہ آپ سے پوچھ پاتا اس آدمی سے نہیں پوچھ پایا سر لیکن وہ یہ تمام خدمات یہ تمام اس کی جو ذمہ داریاں تھی وہ اس سے پوچھے بنا ہی نبھا رہا ہے اب جب وہ اس مسئیبت اور مشکل سے گرفتاری کے بعد چھوٹ کے واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ الحمدللہ سارے معاملات ٹھیک طرح سے چل رہے تھے اور کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ بھائی کا گربان پکڑ کے پوچھے بھائی تم نے مجھ سے پوچھے بنا یہ کیوں کیا یا یہ دیکھنا ہے کہ اس نے مجھے فسیلیڈیٹ کیا اس نے میری بھائی اور بہتری کے لیے یہ کیا اس نے مجھ پر مہربانی اور کرم کیا یہ دیکھ کے شکر گزار ہونا چاہیے یا یہ دیکھ کے کہ میرے مجھ سے پوچھا نہیں گیا اس بات پہ واویلہ کرنا چاہیے شکر تو کرنا چاہیے نا دیکھ کے لیے پھر سر یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہے کہ اگر میں موجود ہوں بھائی میں تو خوش اور سیٹیسفائیڈ ہوں اور اس سے پوچھیں یہ پھر موت سے ڈرتے کیوں یہ مرنا کیوں نہیں چاہتے اگر یہ اتنا ہی ناکھوش ہیں اور انہیں پتا ہے کہ خدا بھی نہیں ہے اور میری مرضی کے بغیر بغیرہ بغیرہ ہو گیا ہے تو اب پھر مار لیں نا سر خود کو کیونکہ یہ سیٹیسفائیڈ نہیں اگر سیٹیسفائیڈ ہیں سر پھر دیفینیٹلی ان کو شکر ادا کرنا چاہیے بے شک بے شک جواب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جی کیا فرمایا آپ نے میں نے کہا سر اس سے بہتر جواب تو نہیں ہو سکتا نا اگر سمجھنا چاہیں ہم تو یہ بات کافی بے شک بہت لوجیکل پوائنٹ ہے کہ بھائی سی ٹی سی اور سیمپل سی بات ہے اس میں کوئی ایسی کوئی دورائے نہیں ہے کہ بھائی اگر میں سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں تو مجھے جا کے کسی درست کے نیچے یا درست کے ساتھ لٹکا کے مات جانا چاہیے تو اگر میں انجوائے کار رہا ہوں مزے بھی لے رہا ہوں اور زندگی کا بارپور مزہ ہے تو پھر مجھے تینکفل ہونا چاہیے یہ تو بہت اور بہت یہ کچھ کمپلیکیٹڈ معاملہ نہیں ہے جس طرح سے یہ لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو سر میں حاضر ہوں نیکس بھی حاضر ہوں جب بھی آپ کو کوئیسن کریں سر میں اپنی بسات کے مطابق انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دوں بہت شکریہ علی بھائی بہت لوجیکل آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے کہ ان کو تو پھر جا کے کسی درست کے ساتھ باندھ کے آپ نے بنتا یہی ہے ان کا ان کا بنتا یہی ہے اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو یہ رویہ لے لینا چاہیے اور وہ ثابت بھی کریں بھائی ہاں جی جی اگر وہ سیٹیسفائیڈ نہیں اور ان کو اس بات کا اتنا ہی غصہ ہے تو پھر وہ اپنے تمام احسان کرنے والوں کے ساتھ یہی رویہ کریں بھائی پھر تو انہیں ماں باپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے کیونکہ سر ماں باپ جو ہیں وہ بھی ایک ذریعہ ہیں قدرتی قوانین کو فالو کرتے ہوئے خدا نے جو قانون بنایا اور انہوں نے اس کو فالو کیا اور اپنی مردی سے اس بچے کو لے کے آئے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئسٹن جو ہے خدا سے پوچھنے کے بجائے ہیں ماں باپ سے پوچھنے والا ان کو چاہیے جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ بھئی خدا نے تو ایک قانون بنایا تھا آپ نے اس قانون کو فالو کیا تو میں آیا ہوں نا یہ فالو نہ کرتے اس قانون کو تو یقیناً نہ آتا یہ بندہ شخص یہ شخص جو یہ سوال کر رہا ہے وہ دنیا پہ نہ آتا خدا سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے ماں باپ سے یہ بات پوچھنے والی ہے کہ بھئی مجھے کیوں لائے بلکل بلکل بنتا تو یہ ہی ہے لیکن ان کو جانتے ہیں کہ ادھر ڈریک تھپڑ پڑ جائے گا ادھر ماں باپ سے یہ پوچھیں گے تو وہ تو ان کو اکل سے پیدر لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے خیر سر میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا وقتاً فوقتاً جب بھی آپ کوئی پویسٹن لائیں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کس کا جواب سے کہ متعلق طریقے سے بہت بہت کسی کنفیون دور ہو سکے بے شک بہت بہت شکریہ علی بھائی اللہ تعالی آپ کو جزائے حیر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اسلام سر اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے داغ کا ایک شیر اور حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ ایک کال نکل کرنا چاہوں گا تاکہ میری بات مکمل ہو جائے تو داغ فرماتے ہیں عزیزت سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا اللہ تعالی نے انسان پر بے شمار انعامات کی ہیں بہت فضل فرمایا ہے پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کا انسان پر سب سے بڑا فضل اور انعام کیا ہے تو آقا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کا انسان پر سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا نہ کہ کتہ یا کوئی اور جانور موسیقی